اسلام علیکم پروجیکٹر کے لیے ایک منفرد نام اسٹینڈرڈ پروجیکٹرز اور ظاہر ہے آپ بلکل یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے یوٹیوب چینل ہم نے کھولا اپنا اور یہاں پر آپ کو کافی آپ کو ویڈیو مل جائیں گی اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین آ رہی ہے سامنے کافی آپ کو پروجیکٹرز مل جائیں گے ہمارے پاس پریزنٹیشن کے لیے ہوم سینما کے لیے جو پروجیکٹرز جائیں ہیں وہ کافی آپ کو مل جاتی ہیں ان کی ڈیٹیشن وغیرہ ہر قسم کے پروجیکٹرز بسیاب ہیں اور کافی اچھی ان کی پرفارمنس ہے پروجیکٹرز کی اس حوالے سے بلکہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور اس حوالے سے ایک نارمل رینج سے لے کے یونیورسٹی سیمینارز کے لیے اور ہوم ٹیٹر پروجیکٹرز کے لیے ہم نے ڈیٹیشن وہاں پر ڈالی ہیں جو کہ آپ کو کافی وہاں پر مل جائیں گی سائٹ کے اوپر اب ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ وزٹ کریں تو وہاں آپ کو کافی ڈیٹیز مل جائیں گی اور ہر موضوع پر مل جائیں گی ہوم سینما کے حوالے سے مل جائیں گی نارمل پریزنٹیشن اسکولوں کے پروجیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے تو میں نے تھوڑا یہاں آپ کو دکھایا ہے اس کے بارے میں اور ظاہر ہے جب آپ یہ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ سامنے پتہ چل رہا ہے آپ کو سٹینڈرڈ پروجیکٹرز تو یہاں آپ کو یوٹیوب پر سٹینڈرڈ پروجیکٹرز ٹائپ کرتے ہی ہر موضوع پر شورٹس میں آپ کو مل جاتی ہیں لانگ ویڈیوز ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں مگر مین چیز نہیں ہوتی ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہوتا ہے بات یہ ہوتا ہے انفرمیشن شیئر کرنا تو انفرمیشن کے حوالے سے کافی ہم نے ڈیٹیل دیا اور ہر چیپٹر کے اوپر دی ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو نظر آ رہے یہ دیئے ہیں سکولوں کے لیے ملٹی میڈیا پروجیکٹر یہ دستی ہے اب یہاں پر آپ کے 3D پروجیکٹرز ہو گئے ہوم سینما کے جو پروجیکٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر بات کیے تو وہ بھی آپ کو پتا چلیں ابھی میڈن جاپان پروجیکٹرز ہیں تو اب سوال یہ نہیں ہوتا کہ لا کے بیشنے ہیں ان کی سرویسز بھی ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں ان کی سرویسز پروائیٹ کرنا بھی ہوتی ہیں پارٹیوں کو اور اس میں کس قسم کے پروجیکٹر ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جو پروجیکٹر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کس قسم کے پروجیکٹر آپ استعمال کر رہے ہیں لانگ نمبر اپسن کا مل جائے اس کے اندر آپ کو اپسن کے کافی پروجیکٹرز آپ کو مل جاتے ہیں اور اس حوالے سے دیکھا جائے اس کا مقصد باقی دیگر پروجیکٹر وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اپسن مل جاتے ہیں پہلے کے آپ کو مل جاتے ہیں باقی مکس موڈل ہیں مل جاتے ہیں اب کچھ ہم نے اب اس پہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو کیے اور کافی وہاں ڈیٹیل دیں ہیں آپ دیکھیں فوکس کر کے بتا رہے ہیں ہر حوالے سے ہر موضوع پہ ہم نے ویڈیو کیے اور اسکولوں کے لیے کافی ویڈیو کیے ہیں ہوم ٹیٹر پروجیکٹرز کے لیے ہم نے کافی کیا مگر آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اسٹینڈر پروجیکٹرز کو اس پہ آپ کو پتا چاہے انسٹرگرام پہ چلے ہیں بہت ورائٹی پڑی ہوئی ہے مگر یہ کہ اس میں ہم نے ایک بیک بون جارکھی کہ وارنٹی کو بڑا مدد نظر رکھا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وارنٹی تو اب اس میں جب جائیں گے آپ چینل میں آپ جا کے دیکھیں گے یوٹیوبر جو ہمارے ہیں وہ تو چلیں ہمارے اچھے ہیں ان کے کامنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور کسی چینل کیلئے کسی کام کو آپ نے پہشان نہ ہوتا تو سب سے پہلے چیز آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کام کس طرح کا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے علاوہ پروجیکٹرز کی کالٹس ہیں کامن جو پروجیکٹرز ہیں وہ ہم دیل کریں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کامن ٹھینگ جو ہوتے ہیں چلنجی نیسی ہیں نیک ہیں باقی میں نے آپ کو اور بتائیں پروجیکٹرز وہ مل جائیں گے اور آپ کو دوسرے پروجیکٹرز چاہیے وہ بھی ہمارے پاس مل جائیں گے تو وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پروجیکٹروں کا رشت لگائے جائے لائک کریں سبسکرائب کریں سٹینڈر پروجیکٹرز کو